باب انیس ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز یہ کہتے سنا کہ حلیلویہ نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے کیونکہ اس کے فیصلے راست اور دروست ہیں اس لیے کہ اس نے اس بڑی قصبی کا انصاف کیا جس نے اپنے حرامکاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا پھر دوسری بار انہوں نے حلیلویہ کہا اور اس کے جلنے کا دھوان عبدالعباد اٹھتا رہے گا اور چوبیسوں بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا اور کہا آمین حلیلویہ اور تخت میں سے یہ آواز نکلے کہ اے اس سے ڈرنے والے بندوں خواہ مجھے چھوٹے ہو خواہ بڑے تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو پھر میں نے بڑی جماعت کیسی آواز اور زور کے پانی کیسی آواز اور سخت گرجوں کیسی آواز سنے کی حالی لیا اس لئے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق باشاہی کرتا ہے آؤ ہم خوشی کریں اور نہائے شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں اس لئے کہ وہ برہ کی شادی آپ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور ساپ مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راستبازی کے کام مراد ہیں اور اس نے مجھ سے کہا لکھ مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی زیافت میں بلائے گئے ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں اور میں اسے سجدہ کرنے کے لئے اس کے پاؤں پہ گرا اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار احسانہ کر نائبی تیرہ اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسو کی گواہی دینے پر قائم ہیں خدا ہی کو سجدہ کر کیونکہ ایسو کی گواہی نبوت کی روح ہے پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق قیلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آگ کے شولے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سبا اور کوئی نہیں جانتا اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے اور آسمان کی فوجیں سفید گھولوں پر سوار اور سفید اور ساپ مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور قوموں کے مارنے کے لیے وہ اس کے موں سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے آساسے ان پر حکومت کرے گا اور قادرِ مطلق خدا کے سخت غزب کی میک کے ہاؤز میں انگور رون دے گا اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند پھر میں نے ایک فرشتر کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کہ سب اڑنے والے پرندوں سے کہا آؤ خدا کی بڑی زیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زور آوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ خواہ آزاد ہو خواہ غلام خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے پھر میں نے ان حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھا دیکھا اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جس سے اس نے حیوان کے چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرشت کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندھک سے جلتی ہے اور باقی وہ اس گھوڑے کے سوار کی تلوار تھے جو اس کے موں سے نکلتی تھی قتل کیے گئے اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے موسیقی موسیقی